الحمدللہ اللہ لزی ابدال افلاق والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبیوں و آدم بین المائے والدین والا عالی و صحابی اجمعی محمد رسول اللہ والذین معاو و شدہ وللکفار رحمہ بینہم تراہم رکعا سجدیں ابتغون فضلا من اللہ فضلا من اللہ و ردوانا محمد صدق اللہ مولانا اللہ محمد و بلغنا رسول نبی و کریم الامین الروف الرحیم و نحن علا ذالک لمن الشاہدین و الشاکرین والحمد اللہ رب العالمین باواز بلاندر رضی پاک پڑوا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا علیک حوا صحابی یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین والا علیکہ و صحابی یا رحمت اللہ عالمین تو اڈی کرتوالا دی تاریف تے میں بڑی سنی ہوئی ٹھیک ہے نا بڑے لوگاں کنھ سنے ہیں بھی بڑے چنگے بندے نے تے بڑا مولانا صاحب رضوی صاحب او بھی بابا تیل بھی لارہے سن کے تو انو تو اڈے ہاتھ تو تو بھی انہ نے بابا چکا ہے نہیں لیکن ادھے باوجود تُسی فی ٹھنڈے ہو گئے ہو نا لی ایک منٹے چی ٹھنڈے ہو گئے ہو لگ دے آج موسم ٹھنڈا ٹھنڈا ہے تو اڈب اس طرح ہاں تو نکلنے تے آج دل نہیں کر رہے اسی تے نکلنا پہ ہے تے ہونے آلی و نیم دے اثرات گئے کونے او پائیان جڑے میں نے رسیب کر کے لے آئے نے چودری صاحب جڑے نے او بھی دس رہسن کہندے ساڑھا جلسہ بڑا جناب والی شان ہوندہ ہے تے ایس دفعہ لگ دے کوئی نظر لگ گئی ہے کہندے پتہ نہیں کوئی موسم دا مسئلہ ہے یا پتہ نہیں عمران خان دی برکت ہے تے کی روڑا ہے او نے تسی اگر انج ہی بولنا اور انج ہی سننے ہیں تے پھر میرے خیال ہے میں بھی پاندھنے بیڑا ہوں اگر میں جانا ہے کدھر جانا جی میں ہیں ڈنگے موڑ پتہ نہیں تے او بھی اونا نو پتہ ہے میں نو کوئی نہیں پتا تے میں پھر او در جانا اگر تھوڑا یا توجہ نہ جاک کے سننا ہے کہ ہوں ہاں کرنی تے پھر میں کہلے شروع کرنا ایک واری میں پھر ٹرائی کرنا تو انہوں چیک کرنے واسطے کہ تُسی میرا ساتھ دیوگے یا نہیں دیوگے تُسی کوفے آڑے مقتدی بنوگے یا مدینہ آڑے مقتدی بنوگے اے پتہ چلے گا کوفے آڑے پچھو نکل گیا سننا تے مدینہ آڑے آنے اگے ود کے جانا دیتی آنے ٹھیک ہے نا اے پتہ چلے گا تُسی کی رہے ایک واری دروشی سارے کھار کے پڑھو السلام علیکم ماشاء اللہ ماشاء اللہ وَعْلَا عَلِيْكَ وَا صَحَابِكَ يَا خاتم النبی اِبْنِ یاکُوب کو اِبْنِ یاکُوب کو اللہ نے سورت بخشی اِبْنِ یاکُوب حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی وَعَلَيْهِ السَّلَا سلام ڈالس ونیت سمجھ نہیں ہے کہ شاہر نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان کینج بیان کی تھی ٹھیک ہے نا اِبْنِ یاکُوب کو اللہ نے سورت بخشی حضرت سلیمہ کو حضرت سلیمہ کو زمانے کی حکومت بخشی اور حضرت عیسیٰ کو حضرت عیسیٰ کو مسیح آئی کی دالت بخشی ہر نبی کو کوئی عزت بخشی کوئی عزمت بخشی 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 اللہ تبارک وطالع جل جلاله ومن واله کی حمد وصلا بخشی 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 اور ملت سلامی کے غیور بزرگ اور نوجوان آج کی ایک خوبصورت تقریب سعید پاکیزہ ونورانی محفل پاک با وکار بازم عظیم و شان سالانہ جلسہ مبارکہ میں پنجابی چاہ جاؤں گا ڈرنا نہیں اس وقت سے پہلے سٹارٹ دو لفظ پنجابی دیں بولے میں پنجابی چاہ جاؤں گا ویسے انتے پڑا لکھا محول ہے ہر جگہ اردو انگلیش اربی فارسی سمجھ دیں پنڈا نے زیادہ سمجھ دیں ٹھیک ہے نہیں تو آج کا یہ خوبصورت پروگرام پٹا خیارے کون سمجھ منو پتا ہے بچے لگ منو پتا ہے پکی بندوق دا پٹا خانے نہیں ٹھیک ہے نا میں راجبود سمجھ آئیے راجبود رانا ٹھیک ہے میں انہوں انہیں چیزیں ساری پتا ہے لیکن پٹا خی کنہ چاندے رہے میرے کو نہیں بولی آج جن مرضی شاہ صاحب فرما رہے نے کوئی گان نہیں میرا روک دور پی جو میرا مزاج عام مولوی آڈا نہیں تو انہوں ہی فرق پتا ہونا چاہی گئے ٹھیک گئے نا میں کانت آتلا کے لگ رہ جو مرضی ہندھا رہے آج کی جیڑے جیڑا بندہ میرا سفارشی ایریکمنٹ کرنا رہا انہیں تو انہوں دس یا میرا محول مزاج وہ تو میں جانت ہے آج کی خوبصورت تقریب سعید پاکیزہ و نورانی محفل پاک تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاکیزہ نورانی موتر مؤمبر مشکبو تذکروں کی حسین محفل اور عالی نبی اولاد علی سید صاحب کی صدارت ہے اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ دراز فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے فیض سے بیرامند ہونے کی توفیق عطا فرمائے میں دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں بز میں رضا مصطفیٰ کرتو شریف اور جماعت حل سنت کرتو شریف کے تمام خیر خواہوں کو اللہ تبارک و تعالی سب کی پرخلوس نوکری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے سب کے رزق حلال میں برکتیں اور غشتیں عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس گاؤں پر اپنی بارگاہ سے کرم اور رحم کی بارش ناظر فرمائے تھوڑا ایک کو بند کر لیں جو تو فیر آنگے ترز ایک پھر چلا لینا اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربے قیامت کے فطروں سے محفوظ فرمائے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے ہماری آنے والی نسلوں کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ایمان بچانا ہے جان بچانا دکان بچانا یا مکان بچانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ایمان بچانا ہے میرے کریم لجپال نبی نے اسی دور کے بارے میں یہ جو قربے قیامت کا دور ہے فتنوں کا دور اس دور کے بارے میں فرمایا کہ اس دور میں جو ایمان بچا کے چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا جو ایمان بچا کے چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا میرا موضوع اشتہار پہ جو میں نے دیکھا اوپر لکھا ہوا تھا میلاد مصطفی اس کے نیچ سے عظمت و شان حال بیعت اور عظمت و شان صحابہ مجھے بائی جان نے یہی کہا تھا یہی بیان کرنا ہے دوسرے بائی جان میں آندھیا میں نے کہا میراج شریف بیان کرنا تو میں پتہ کیا سوچ لوگانو موضوع لبدا نہیں تے سنیا دے مقدے نہیں یہ ہمارے موضوعات ہمارے پاس اتنے زیادہ اس لئے ہیں کہ الحمدللہ ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور میرے کریم نبی کی ہر نسبت اور ہر عدا کو مانتے حضور کی ہر عدا کو مانتے ہر عدا کو مانتے آلہ حضرت نے کہا تھا اللہ حضرت فاضل بریل بی رحمت اللہ علی نے کہ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھ سلام اور ان کے مولا کے ان پر کرور درود ان کے اصحاب و اطرت سنی الحمدلللہ حضور کے میراج کو بھی مانتا ملاد کو بھی مانتا دوسری ترتیب اُلٹ کر لو کیونکہ ملاد پہلے سبحان اللہ ہوگئے تھا میں روٹ تے چڑھ جا مانگا ٹھیک ٹریک تے آ جا مانگا اگر نہیں آکھ ہوگئے تھے میں انجل لگ رہا مانگا ٹھیک میں تو اپنا ٹائم پورا کر رہا میں انہوں کوئی ٹائم سین نہیں مرضی تقریر کر سبحان لاکھ ہوگئے تھا محول بنے گا سنی الحمدلللہ حضور کا میلاد بھی مانتا ہے میراج بھی مانتا ہے میرے آقا کے اصحاب کو بھی مانتا ہے ازواج کو بھی مانتا ہے اولاد کو بھی مانتا ہے سنی حضور صلی اللہ علیہ علیہ کی اصل کو بھی پاک مانتا ہے آقا کی نسل کو بھی پاک مانتا ہے سنی انہیں بھی مانتا ہے جنہ میرے مصطفیٰ نے کندوں پہ بٹھایا ہے اور انہیں بھی مانتا ہے جن کے کندوں پہ مصطفیٰ خود بیٹھے ہیں سنی انہیں بھی مانتا ہے جنہ مصطفیٰ نے بستر پہ لکھایا ہے اور انہیں بھی مانتا ہے جن کی گود کو میرے نبی نے بستر بنایا ہے سنی انہیں بھی مانتا ہے جن کو مصطفیٰ نے بیٹیاں دی ہیں اور انہیں بھی مانتا ہے جن سے مصطفیٰ نے بیٹیاں لیا ہے اس لیے کہ یہ ساری کی ساری میرے مصطفیٰ کی ادائیں ہیں اور تیری ہر ادا پہ ہو جان فدہ تیری ہر ادا پہ ہو جان فدہ مجھے ہر ادا نے مزا دیا یہ ہم چونکہ حضور کو مانتے ہیں لہذا حضور کے ہر حوالے کو مانتے ہیں بولیے بولیے اگر گل سمجھ آئیے میری تقریر پوری ہو گئی یہ جانمہ سمجھانے سے وہ سمجھا دیتی ہے اے ہوئی اصل میرا مضمون ہے حضور کے ہر حوالے کو مانتے ہیں حضور کی ہر نسبت کو مانتے ہیں حضور کی سیرت کے ہر پہلو کو مانتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پاک کے ہر باب کو مانتے ہیں اور آمنہ کے لال کی ہر ادا کو مانتے ہیں ہمارے درسیات پڑے ہوئے لوگ ہیں نا میں چونکہ طالب علم دین کا میں اس طرح کا خطیب اور وائد نہیں نہ کیسٹی تے نہ یوٹیوب آڑا تے نہ سنا سنایا میں پاکستان دے سب تو وڈے مدرس سے ستارہ سال پڑھایا ہے تو انہوں بھی پڑھانا سمجھائیے نا جامعہ نظامیہ رضیہ دہ نا سنے ہیں انہیں پاکستان دے سب تو وڈہ سنت دہ مدرس سے انیس سو اٹھانوے تو لے کے دو ہزار پندرہ تک میں پڑھایا ہے انیس سو اٹھانوے جو میں پڑھانا شروع کیتا سی اے تو تجھے اندازہ لا سک دے میری عمر دا بھی تھے ایک اور گالتا سا کہ میرے میرے شاگردان بھی چو ہیک شاگرد جڑا نہ ہو ایس ویلداتا صاحب دا خطیب ہے اس واسطے میں میں نو تھوڑا جا ایس اینگل تے سننا اور سمجھنا اپنا ذہن کیلئر کر کے بات کیا کرنا ہوں ہمارے درسیات کے اندر درس نظامی کے اندر پڑھایا جاتا ہے ایک ضابط ہے ایک اصول ہے ایک قائدہ کلیہ ہے وہ پتہ ہے کہ ویسے تسی ظاہر ہے پیندے لوگو تو ہموں او گل سمجھانا تھوڑا جاؤ کہ لیکن انشاءاللہ میں سمجھا لوں مانگا وہ ضابط یہ ہے اذا ثابت شیع ثابت بے جمیع لوازے میں ہی کہا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی شیع ثابت ہوتی ہے تو وہ اپنے سارے لوازمات سمیت ثابت ہوتی ہے جب ہم نے محمد الرسول اللہ کہہ دیا اور مان لیا ہے تو پھر مصطفیٰ حضور کی ہر نسبت کو مان لیا ہے حضور کی ہر نسبت کو مان لیا ہے اور یہی بات اللہ کے قرآن نے سمجھائی ہے جو آیاء کریمہ میں پڑھی میں نے آج پڑھی ہے ویسے یہ بہت سارے موضوعات کے حوالے سے پڑھی جاتی ہے لیکن میں اپنے موضوع دے حوالے لال ساریاں گلہ سون کے انتخاب کیتا ہے اس آیت دا ادھ وچوں میں اپنا مضمون کرنا ہے قرآن دا چھبیسوہ پارہ سورہ فتح اور آیت نمبر 29 یعنی انتی نمبر آیت سبحان اللہ تو چاکو اللہ رب العالمین آکم الحاکمین ارشاد ورمائی محمد الرسول اللہ سارے لڑکے کیوری آکو سبحان اللہ اے بے کھو جو دو سارے لڑکے سبحان اللہ کو دو سونا لگ دی ٹھیک ہے نا ایک وری فیر آکو سبحان اللہ تے بغیر کہن دیا کیا کرو سبحان اللہ سواب تے کہن دیا کھو گئے تو دا بھی ملے گا لیکن بغیر کہن دیا کھو گئے تو پھر زیادہ سواب ملے گا اللہ رب العالمین آکم الحاکمین ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشداء علا الکفار رحماء بیلہم تراہم رکعا سجدہ یبتغون فضلا من اللہ وردوانها سیماهم فی وجوہهم من اثر السجود ذالک مسلهم فی التورات ومسلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطعه فآزره فاستغلج فاستوى على سوقه یعجب الزرع لیغیظ بهم البفار واہد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرت و اجر العظیم ایمان واجی واہ 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 ورازی کر چکے بھی تسی ایمان شاہد میں دیلمی آیت پڑی سی ٹھل آیا سی تسو سبحان اللہ کہہ کے میری تھکاور دور کر دی بھائی تسو پران سنکے سبحان اللہ آخ دے ایک آلمانو اتنا انہیں جذبہ دیتا ہے یہ دا حوصلہ دیتا ہے ہن میں شیر بھی سنا دے سبحان اللہ اچھاک ہو اللہ رب العالمین نے رشاد پر اچھدار سردار غورنا پہلے ایک آل سمجھ نہیں قرآن دی آیت دا پہلے ترجمہ وگرنہ خطیب ساری تقریب کر کے چلا جاندہ ہے تو انہوں یہ بھی نہیں پتا ہندہ کہ میں آیت کیڑی پڑی ہے سننانا لیا انہوں بھی نہیں پتا ہندہ کہ آیت انہیں کیڑی پڑی ہے او دا تعلق کیسی موضوع نہ او دا ترجمہ کیسی سب تو بنیادی بات پہلی بات تو اللہ کا قرآن ہے پہلی بات تو اللہ کا قرآن ہے پہلے تو قرآن کو سمجھو پھر میرے مصطفیٰ کا فرمان سمجھو کس سے کہانیاں تو دے تو بات دی جالے واقعات کے بات دی جالے شیر کے بات دی جالے اور آج کی خطابت آپ کے علاقے کی خطابت کیا جناب خطیب چار شیر پڑتا ہے تین لطیفے سناتا ہے دو واقعے سناتا ہے ایک بڑک مار داتے ہو جاندے کہ تُس ہی بڑے رازی پھر کہتے ہو ہمارا مسلک جو ہے نا وہ پیچھے جا رہا ہے پیچھے اس لیے جا رہا ہے کہ آپ خود بڑکوں پہ لطیفوں پہ سوروں پہ لگ گئے چیکہ باقی خطیبہ نو سنن لگ گئے علم نہیں سنتے اور علماء کی بات اتری توجہ سے نہیں سنتے خدا کے لیے ہوش کے نا کھن لو زمانہ قیامت کی چال چل گیا ہے آج کے دور میں بھی اگر آپ نے نہیں جا گنا تو پھر کب جا گنا ہے اس وقت بھی اگر آپ نے اپنی سوچ کا فکر کا ذاویہ درست نہیں کرنا تو کب کرنا ہے پہلے سنو میں نے آیت کا بلکل پورا حوالہ آپ کو بتا دی آپ پوری آیت بھی سنا دی 26 و 12 سورہ فتح آیت نمبر 39 ترجمہ سنو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اوہ اوہ میں نے گل یاد آگی انہا دی انہا نے بیٹھے کے چاپ لاندھے گل کی تیسی لو جی اتفاق نہ میں جملہ بولیا تھا میں نے یاد آگیا اور سارا مضمون تیدے وے چاہ گیا محمد اللہ کے رسول ہیں واہ واہ میں نے مزا آیا تو انہوں پتہ نہیں آیا ہے کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں گالتوزی پہلے سنیئے ترجمہ سنے ہیں مید جہرائی چوترنا چاہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں سنو بھائی یہی جملہ کلمہ تیبہ کا دوسرا حصہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جملہ قیامت تک قرآن میں بھی رہے گا اور قیامت تک کلمہ تیبہ میں بھی رہے گا اور خدا کی قسم کائنات ٹیل لگا لے قیامت تک اس کا ترجمہ یہی رہے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں ہیں جنہوں نے کہا مر کے مٹی میں مل گئے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ لیعظو باللہ تعالی نقلِ کفر کفر نباشت کہنے لگے وہ مر کے مٹی میں مل گئے میں کہا تیرہ مرہ ہونا ہے ساڑھے کریم لج پال نبی کل بھی زندہ سن آج بھی زندہ نے قیامت تک قیامت با تک بھی زندہ رہے گئے ہمارے جو تھے وہ اور تھے وہ چلے گئے آلہ حضرت رہو نہ دکھتیا کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی آکھ ہونا جی میں پہلی بار یہ آکھ چاند بدلی سے نکلا آج توڑا خیال ہونا ترزنال پڑا ٹھیک ہے نا میں آج میمی بڑے عرصے بعد فرسٹ کیم اٹھ کے آیا کہ پہلے 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 ٹیم تقریر کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو میرے گھلے تیسے اثرات نہیں تو سی بولو کہ مچا پیوانگا تو پھر ٹھیک ہو مانگا تو سی تو بولنا ہی نہیں تو مچا کی تو پی نہیں ہے ایک واری لاو در نعرات خطیب سب ویسے تھا گئے ادھر چلے گئے ماشاءاللہ تاجدار ختم نبوت کہ نارا توڑے تک نہیں پہنچیا پہنچیا کی نہیں پہنچیا اوہ سے پھرے آڑا خوشبو آڑا اوہے کو درویش بردائے دے سینے دے بابا نظر آ رہے کھڑے ہو وہ جی کھڑے ہو وہ درہا ایک واری اے بابا نظر آ رہے ہیں اس بابے نو جان دے ہو اس بابے نو من دے ہو اس بابے نو پڑا موشن من دے ہو کہ نہیں بابے نو امت نو جگایا کہ نہیں جگایا نوجوانہ نو زندگی دا مقصد دیتا کہ نہیں دیتا امران خان تک اندھا رہا کہ تبدیلی آنے رہی آگئی ہے لیکن وہ تبدیلی تے نہیں آئی میں کہ خان تو تبدیلی نہیں لیا سکے میرا بابا تبدیلی لے آیا ہے تاجدار ختم نبوت ہاتھ چکے ناردہ جواب دے ہو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لفیق 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 یا رسول اللہ لفیق 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 یا رسول اللہ لفیق 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 یا رسول اللہ لفیق لفیقlor گل سنو جی گل سنو ہوا نے جالی جالی پیار те جالی جدی نشینہ تے جالی مولویاں تے جالی لیڈنہ تی ایم پیئے تی امینہ تے پیچھے نہ چلنا ہے جڑے کہنے کے سیاسی نارہ خدا کی قسم ہے یہ لبے یا رسول اللہ کا نارہ اور تائزار ختم نبوت کا نعرہ یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے یہ تو ایمانی نعرہ ہے یہ قرآنی نعرہ ہے یہ دینی نعرہ ہے یہ صحابہ کا نعرہ ہے یہ حضور کے عراشق کا نعرہ ہے یہ مصطفیٰ کے عرنوکر کا نعرہ ہے یہ میدانِ معاشر میں نبی کے عرنام لیوہ کا نعرہ ہے یہ عرن جنتی کا نعرہ ہے یار یار وہ امت کو جتنا جگہ آگا ہے بابا جی جس لیول پہ چھوڑ چاہے ہیں اور جتنی قربانیاں دیا انہوں نے ان قربانیوں کو ضائع نہیں کرنا اور اس محول کو ٹھنڈانیوں نے دینا سنیوں یاد رکھنا بڑے عرصے کے بعد آل سنت کو اللہ نے عزت دیا ہے بڑے عرصے کے بعد آل سنت کو اللہ نے وہ عروج دیا ہے کہ چاہے دیوبندی ہو چاہے وہابی ہو چاہے شیعہ ہو ہارے ایک کھڑا ہو کر دونوں ہاتھوں سے بابا خادم حسین رزوی کو سلام کرتا ہوا نظر آتا ہے ہے کہ نہیں سارے شیعے بولے کہ نہیں بولے وہابی بولے کہ نہیں بولے دیوبندی بولے کہ نہیں بولے انہوں نے کہا یار کمال ہو گئی تو یہ عزت ملی ہے تو لبیک یار رسول اللہ کے نعرے کی وجہ سے ملی ہے تاجدار ختم نبوت کے نعرے کی وجہ سے ملی ہے آگے بھی چاہتے ہو اگر آل سنت کو وقار ملے اور اگر عزت سے جینا چاہتے ہو اور عزت سے مرنا چاہتے ہو تو راستہ ایک ہی ہے مصطفیٰ کی عزت کے پہردار بن جاؤ حضور کی ختم نبوت کے پہردار بن جاؤ مصطفیٰ سے وفا کرو دنیا میں بھی عزت نصیب ہوگی آخرت میں بھی حضرت اللہ مہ اکمال نے کہا تاکی محمد سے وفا تُنے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں وہ بابا جی کہا کرتا مالک کانڈ نہیں لگن دین دے مالک کانڈ نہیں لگن دین دے تو پھر بیکھ لو مالکہ نے جاندیاں جاندیاں بھی کانڈ نہیں لگن دیتی جنازہ بھی اینجدہ ہویا کہ نواز شریف بھی دندہ تھلے امڑیاں دبا کے بہ گیا کہ اپنے کارپنان اڈانٹن لگ پہ آکر لگا میری مادہ جنازہ وڈا کیوں نہیں ہویا میں کہا پتر تیری مادہ جنازہ ایس واسے وڈا نہیں ہویا کہ تُو ختم نبوتہ غدارے او ختم نبوتہ وفادارے کی محمد سے وفا تُنے تو ہم تیرے ہیں بس ایک ہی راستہ ہے عزت اسی کی ہے جو حضور کی عزت کا پہردار بنے گا عزت اسی کی ہے آلہ حضرت نے کہا محمد الرسول اللہ بولی یہ بولی یہ اللہ نے فرمایا آلہ حضرت دعا تو شیر پڑھا لگیسی تو پھر موچا گیا نا سبحان اللہ اچاکو اچاکو سبحان اللہ سارے آگو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو تھے وہ اور تھے جو تھے وہ اور تھے جو ہیں وہ اور ہیں جو تھے وہ اور تھے جو ہیں وہ اور ہیں آلہ حضرت نے کہا کیا خبر کتنے دارے ہنے چھپا گیا اچھا ان میں شیر پڑھا لگیا جو دو میں پہنچا ہے نا ہمارا نبی تھے ہمارا نبی ہمارا نبی جیدہ جیدہ نبی ہے جیدہ جیدہ نبی ہے کسے مسئل کناڑ دی تعلق ہیں جنہیں پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انہیں پھر ذرا ہمارا نبی کہنے ہیں تے بیت زبان کہنے ہیں تے ایتھو کہنے ہیں تے اینج سجا ہاتھ لہرا کے کہنے ہیں ہمارا نبی اینج کہنے ہیں ہمارا نبی تاکہ توڑی آواز فضا مچ گونجے تے ہر اس کمینے نو پیغام دے وے جیدہ میرے مصطفیٰ دا ذکر مٹانا چند ہے انہوں دسے کمینے ہاں سارے مٹ گئے حضور دا ذکر مٹانا لے میرے نبی دا ذکر کالوی سی آج بھی اعتقالوی ہوئے گا آلہ حضرت کہنے لگے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپے گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپے گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا آجنہ نے حد چکے نے دیکھو اے کوئی کمی کمین تا نہیں اگرے بھی توڑے نال دینے تے حضور دینہ تے حد چکے نے تسی بھی ذرا چک کے کہنے ہیں پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا موالا نبی سب سے اولا موالا ہمارا نبی اپنے مولا کا کارا ہمارا اپنے مولا کا کارا ہمارا نبی دولوں والوں کا دولا سید اومن ہے جو دے اومن ویک لو سید ہاتھ چکر ہے نہیں تے پہلے چکر ہے تے جو دو سید چکر ہے من پیر چکر ہے من امام چکر ہے من تے بھی تا مریدانو تے مکتدیانو تے امتیانو کہن دی لوڑ نہیں پہنی چاہی دی تے بھی کئی چکن اللہ حضرت نے کہا کر لو کرنو 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 کرن دی جب میں کرن دامانہ سدی سینچن سدیوں ہون سننا سدیوں اللہ حضرت کے اندرے سدیوں بدلی تبدیلی رسولوں کی ہوتی رہی تبدیلی اندی رہی ہکاندہ رہا ہے ہکاندہ رہا اس بدلی کو اگر کسی نے آکے بدلا ہے تو وہ آمنہ کے لال نے بدلا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بدلی کو اگر بدلا ہے یعنی تبدیلی کو روکا ہے اگر کسی نے تو وہ تاجدار ختم نبوت نے روکا ہے آلہ حضرت کے اندرے لگے کہ کرلو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کرلو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاد پدلی سے نکلا چاد پدلی سے نکلا ہمارا نبی سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بلہ وہ آلہ محمد رسول اللہ نبی سب سے نبی سب سے محمد اللہ کے رسول میں کہا چودری وہاب دین چودری وہاب دین اور دیو کے برخوردار بندے ذرا اتنا بتا کہ محمد اللہ کے رسول ہے تیرے نزدیک بھی اہوی ترجمہ ہے یا کوئی ہور کہنا لگے جی اہوی ترجمہ ہے محمد اللہ کے رسول ہیں کیونکہ ترجمہ بدلی نہیں سکتا یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے محمد مبتدہ ہے رسول مضاف ہے اسم جلالت اللہ مضاف مل کر خبر ہے محمد مبتدہ رسول اللہ خبر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے لہذا کوئی ملہ الٹا بھی لٹک جائے ترجمہ بدل نہیں سکتا میں نے کہا چودری وحاب دین تیرے نزدیک ترجمہ یہی ہے کہ نہیں یہی ترجمہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے تو میں نے کہا پھر یہ بتا محمد اللہ کے رسول ہے اسی طرح آپ کی رسالت ہے جس طرح آپ کی ظاہری حیات میں تھی یا رسالت میں کوئی فرق آیا ہے کہنے لگا نہیں جی رسالت اسی طرح ہے جس طرح مدینہ میں ظاہری حیات میں تھی تو میں نے کہا پھر صحابہ تو اس وقت آقا علی صلی اللہ سلام کو یا رسول اللہ کہ پکارتے تھے پھر آج تجھے کیوں تقلیم ہوتی ہے پھر آج کیوں تقلیم ہوتی ہے صحابہ تو اس وقت پکارتے تھے رسالت اسی طرح ہے رسالت اسی طرح ہے حضور کی رسالت اب سنو آلہ حضرت نے پتہ کیا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ سلام پر آپ ان جاہل وں کو کون سمجھ جائے قرآن ہر ایک کو سمجھ تھوڑا ہی آتا ہے خود قرآن کہنے یدلو بہی کسیرہ وی یادی بہی کسیرہ فرمایا قرآن قرآن پڑھ پڑ کے بڑے گمراہ ہندے نے اللہ تبارک وطالہ نے اصحاب کاف کا واقعہ بیان کیا لہا قرآن پاک کے پندرو پارے میں سورہ کاف میں توجہ نال گل سننا ایک بڑی پیاری گل عرض کر نال علم دی گل فکر دی گل سمجھ آس اصحاب کاف گل تو سنیے بس تھی چھو اپنے نصے تھی ایمان بچا کے نصے کی بچا کے پہلے ہجرتہ ہوں دیا سن ایمان بچان باست کاش ان ساڑھے نزدیک ایمان دی قدر ہو ساڑھے نزدیک رشتداری مقدم یاری مقدم حلداری مقدم لیکن ایمان اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس پر رشتداری بھی قربان ہے یاری بھی قربان ہے محلداری بھی قربان ہے ایمان سب سے بڑی دولت ایمان اصابہ کاف دوڑے غار کے اندر آگئے غار میں تین سو نو سال تین سو وہاں سوئے رہے اچھا اب اصابہ کاف اندر سوئے ہوئے ہیں کتہ ان کا جو وہاں سے نکلا تھا وہاں سے نکلا تھا اچھا بولو کتہ ساتھ ساتھ انہیں اٹھان دی کوشش کی تھی اٹھیا نہیں انہیں کہ میں تو ناری جانے اگر تو انہوں ایک خطرہ ہوئے کہ میں بولا گا تو تسی پھڑے جاؤ گے تو میں او کتہ نہیں میں او کتہ نہیں جڑا اصحاب نو بھونک میں او کتہ نہیں جڑا اصحاب نو بھونک تو میں کیا وا کتہ تی اصحاب کاف نو 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 بھونک دا صحاب محمد نو کہ میں بھونک سک دا کتہ اصحاب محمد نو کہ میں بھونک سک دا جڑا اصحاب محمد نو بھونک او پھر کی اچھ سنو جی کتہ نے کہ جی میں بھونک نو چپ کر کے تو نال نو لان گا کیونکہ کتہ نو پتہ لگ گیا سی انہ دی شان کی اون پتہ سی کہ میرا بھی کام بان جانا ہے میرا بھی آرے پھے کھڑی حضرت میاں محمد بخ یاد آگئے گالتی ہور سنان لگ چلو بھی یاد آگئے بھی سنان دی نسوان لاکھ خون حضرت میاں صاحب فرمان نے فضل تیرے نال لوہ ترد پھٹیوں دے سنگ ڈال کے آگئے اے آگئے بھٹی آرہی تیرے دی آگئے تیرے بھٹی آرہی بھٹی بھٹی خوش ہوئے اے بابا جی بڑے بڑے زوک لینڈ لگے سن بابا جی اللہ نے اسے تند رست آفیت دے لیکن پھر تھوڑا شور زیادہ ہویا تھے بابا جی نے کہ یار ایک ہو گیا ٹھیک ہے اس واسطے میری نظر ہندی ہر ایک تھے ہر ایک زوق دی فضل در نال لا ہی ترد موسیقی موسیقی جنت جانے محمر ولیان سنر جنہیں جنت جانے اللہ دے فضل لڑ جانے عمل ضرور کرنے نے اے نہیں مطلب کہ چھٹ دے ہو کیونکہ عمل ہونگے تو رب دا فضل بھی ہوئے عمل قبول تا ہونگے کہ میرے رب دا فضل اور قیم لج پال نبی دی نظر ہوئے پھر میاں صاحب یاد آگئے پھر ایک اور شہر سنا دینا کیونکہ تسی میاں صاحب سے شہر سے جنہا ہلے ہو انہا کدھر بھی نہیں ہلے ایک وار قرآن دی آیت سن کے بول لے سو ماشاءاللہ کہ ہونٹ اپنی ورزی رہا میاں صاحب سے پھر سنا دینا میاں صاحب فرمان نے فضل ترے دی آس کریمات اور غرور نہ کوئی فضل ترے دی آس کریمات اور غرور نہ کوئی صدقہ پلے پاک لبی دا باکش خطا جو ہوئی نعرہ اتخیم نعرہ ایری شالت نعرہ ایری شالت نعرہ اتخیم نعرہ ایری شالت نعرہ ایری شالت نعرہ ایری شالت اللہ دے فضل تلجبال نبی دین نظر وہ اے دیتے بھی سنا دے میں ایک سے دیکھ لو تو اڈی برکتہ سرکار دین نظر ساڑا مان اللہ دے فضل تے ہیں مصطفیٰ دین نظر کرم تے تے کسے نے ایدائی ترجمہ کر دے ہویا کیا کوئی سرگیدہ تارا ہے سرگیدہ تارا پتا ہے نا تو انہوں پندانے بندے انہوں زیادہ پتا ہے سرگیدہ تارا سہری دے ٹیم ہون تے گھڑیاں ہون تے موبائل ہون تے الارم الارم لا کے سننے ہیں پھر بھی نماز دے ٹیم اٹھ دے تے پرانے بندے ہون دے سن یہ دے الارم نہیں لان دے سن ازان تو بھی پہلے تاریاں دی چال ویک کے انہوں نے پتا چل جاندہ سی تہجدہ ٹائم ہو گئے سہری کے وقت میں ایک تارا تلو ہوتا تھا جو سب سے آخر میں توجہ نہ گل سننا سب سے یعنی پہلے سارے ستارے جو دے تلو ہوئے ہون دے سن او غروب ہو جاندے سن او سب تو آخر چاندہ سی تے کلہ آن دا سی شاہ جی سمجھ گیا او تارا سب تو آخر چاندہ سی تے کلہ تے پھر او دے تو بعد کوئی نہیں آن دا سی چھے سو سال گزر گئے جو نے تارے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے آن دے رہے ڈوب گئے پھر چھے سو سال بعد آیا تارا بھی نہیں آفتاب مہتاب کلہ آیا تو اس تو بعد ان قیامت تک کوئی نہیں آئے گا اس واسطے چائر نے پہلا مصرا بھی ہو بڑھا ہے کوئی سرگی داتارا ہے کوئی سرگی داتارا ہے داتارا ہے کمالی والڑ آیا سنو تے رسہ داتارا ہے سنو تے رسہ داتارا ہے محمد الرسول اللہ اصحاب کاف سو گئے جا کے اصحاب کاف کتا بھی نکلا اصحاب کاف غار دے اندر تین سو نو سال تک سوئے رہے ہیں گل چس سال ہی سنان لگے ہیں مزا آئے گا تمہیں بڑا سنے اصحاب کاف دا واقعہ لیکن جا ری گل میں سنان لگے ہیں حالانکہ قرآن ہے چلکن مولویاں نو پتا ہی نہیں مولویاں نو پڑا ہو دے قرآن پھر اہاں مولویاں مجاہلان دی خطیبان دی وائدان دی پروفیشنل لوگان دی گل کے جیڑے قرآن پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دے ان انہوں پتا ہے تین سو نو سال تک سوئے ستے رہے ہیں باہر کتا ستا ہوئے اندر اللہ دے والی ستے ہوئے ہیں جا کے جو پہلے دن داخل ہوئے تھے غار با مو اینگ سی اینگ اینگ داخل ہوئے ہیں جا کے لیٹ گئے اچھا سو رہے سن جاگ رہے سن یعنی زندہ سن صرف ستے ہوئے سے صرف ستے ہوئے سے سورج دے تلو ہوندہ ٹائم ہویا نا ماشاءاللہ میں نے خوش یہ سبات دیئے تو ہڑی سارے دی توجہ میرے والے ہیں بڑا خوش ہم ہے تسی واقعی جل سے سن دے ہو سورج دے تلو ہوندہ ٹائم ہویا ہے تو ہن سورج نے اینج تلو ہونا سی اینج جانا سی تو جو جو سورج ہوتے جاندہ ہے او دی توپ تیز ہوندی یہ توپ تیز ہونی سی تھی او سورج دیا کرنا پہنیا سن غار دے مو دے بچ کہ او اللہ دے ولیاں دے اللہ دے بندیاں دے این ارام اچھ خلل آنا سی سورج تلو ہون لگ گیا میرے رب نے سورج نو حکم دیتا سورجا روٹ بدل لے قرآن پڑھ کے ویکھ لو جاؤ سورہ کحف پڑھنا سورجا روٹ چینج کر لے اپنا راستہ بدل لے میرے پندے میرے بھرگزیدہ میرے ولی ارام کر رہے لے میں نو گولنا دے ارام اچھ خلل برداشت نہیں تیرا راستہ بدلنا کبولے راستہ بدل لے راستہ بدل کے چلا گیا اٹھے چلا گیا نا سورج اٹھے اٹھے جو تو اٹھے چلا گیا تو پھر انہیں غروب ہونا سی این جانا سی تلو اے در آنا سی پھر جو تو قریب تو گزرنا سی پھر کرنا پہنیا سن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل نو دوبارہ حکم دیتا جبریل سورج انہوں کیا ہونے واپس آنا ہے دے پھر سدھانا آجاوے رو اچھا سنو سنو جی نگال میں کرنا چاہتا ہے میرے مو لفظ سے نکلا سے جی دے میں دلیل دے رہا ہی سی کہ ہارے تم قرآن سمجھ نہیں جاندہ قرآن پڑھ کے گمراہ بھی اندھے نے تھی ہدایت بھی پاندھے نے اللہ نے خود فرمایا فرمایا تسی بیکھ رہے ہو لوگو تین سو نو سال ہوگا ستے ہوئے فرمایا ان کی کروٹ بھی چینج ہم کرتے ہیں اللہ کروٹ بدلواندہ سی نا صرف صحابے کاف دی حکم ہوندہ سی جڑا کتہ بار بیٹھے ہو دیوی کروٹ فرشتی ہو تسی بدل کے آو ہو دیوی کروٹ تسی بدل کے آو وہ یہ دا مطلب ہے کہ کتہ ہوئے تے بلیاں تے نبیانا پیار کرے تے وہ بھی فرشتیاں دا مخدوم بڑھ جاندے فرشتے چینج کر دے سن کوئی چیلنج کر کے وہ خوابے میں رکھائے سمجھ آئیے نا اچھا روٹ اللہ فرماتا ہے تم دیکھ رہے ہو ان کی کروٹ بھی بدلی جا رہی ہے تین سو نو سال ہو گئے سورج کا میں نے روٹ چینج کر دیا سنو اللہ فرماتا ہے ذالکہ من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے لیکن فرمایا اس کے باوجود نہ سمجھنا کہ یہ نشانی دیکھ کے ہر ایک ایمان لے آئے گا ہر ایک کو ہدایت مل جائے گی اگلے جملے میں فرمایا میں یاد اللہ فاہوال محتد ومیدل فلانتا جے درہو ولی مرشدہ اتنی بڑی نشانی ہونے کے باوجود ہدایت اسے ملے گی جسے اللہ ہدایت دے گا جسے اللہ گمراہ کرنا چاہیے اسے نہ ولی نظر آئے گا نہ مرشد نظر آئے گا جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اسے نہ ولی نظر آئے گا نہ مرشد نظر آئے گا اے اے قرآن دا پندرہ بارہ سورہ کاف ہون کے دل جا کے تھوڑا جا ٹائم کٹ کے قرآن دا ترجمہ کٹ کے سورہ کاف اس اینگل نال پڑنا مزا آئے گا تے ایس باستے قرآن ہر ایک نو سمجھ آندا ہیکی گا لہتے بے گا تے جی انہ کا میتوں و انہوں میتون انہ کہنے جی کہ اللہ نے فرمایا ہے مابوب آپ بھی فوت ہونے والے ہیں و انہوں میتون یہ بھی مردہ ہیں آپ بھی مردہ ہیں آپ بھی مردہ ہیں یہ بھی مرنے والے ہیں میں کیا پترو اگر صرف عربین اور قرآن سمجھ آندا تے پھر ابو جاہال ابو جاہال نہ ہوندا او دی تی مدر لنگوے جربی سی نا ابو لاب دی مدر لنگوے جربی ہے نا ٹھیک ہے نا اید باوجود او کفر دے سرگنے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا نور صرف زبان جاننے سے نہیں آتا قرآن کا نور صاحبِ قرآن کی محبت کے چراغ جلانے سے آتا ہے قرآن کا نور تب آتا ہے ابو بکر کو نصیب ہوا ہے قرآن کا نور اچھا جی اِنَّاكَ مَيِّتُونَ بَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ یہ میں نے کہا آلہ حضرت نے اس کا آسان لفظوں میں پتہ کیا بیان کیا آلہ حضرت نے کہا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے اِبِلْكُلْ خَالِسَتَن پڑے لِکھیاں واسطے جملہ ہے باقیان واسطے میں نے تشریح کرنی پوے گی انبیاء کو بھی اجل اجل تا پتہ ہے نا موت انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کے فقط آنی ہے یہ آنی جو ہے نا یہ آنے واحد سے آنے واحد آنے واحد ایک لمحہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کے فقط آنی ہے پھر اس کے بعد ان کی حیات مثل سابق جسمانی ہے پھر ان کی زندگی اسی طرح ہے اسی طرح جس طرح پہلے تھی محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں میں اگر شام تک صرف ایس جملے تے لگا رہا ہوں صرف لفظ محمد تے لگا رہا ہوں تگالے فیروی اگر نہیں ترنی ٹھیک ہے پتہ نہیں میرا موضوع کیے میں نو آپ نہیں پتہ میں کونہ ٹھیک ہے فیل حال اے دو اتنے میرا دل کردہ حضور دا نا انی باری لیا ہے تے ہک شیر تو انہ سنا ما ٹھیک ہے نا محمد الرسول اللہ اچھا بولو بولو سارے آکھوں سبان اللہ محمد الرسول اللہ میرے سرکار دا نا اتنا لذت آلہ ہے کہ اگر ٹورنٹ دلی نہیں کردہ لوگاں نے کہا چمڑا نہیں چاہی دا میں کہا بیلکول نہیں چمڑا چاہی دا ہر چورنو چمڑ دا حکم نہیں نا ہر کمینے نو چمڑ دی جا دتے نا ہر پلید چم سکتا ہے اے صرف اوئی چمڑے نے جنہ نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ دی پاکی تہارت دے بچو حصہ ہوتا فرمایا ہے حضور دا نام پاکے چمڑا بھی پاکا نہیں ہے تے ویسے چونکہ بندہ عصالتا فطرتا تے پاک ہوندے نا میں کہا میں کہا چودری و حابدین تو چمڑے یا نہ چمڑے جو تو فسا فسایا جکڑیا جکڑایا بامر مجبوری جو تو حضور دا نام پاکے گا کلمہ پڑھیں گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولو جو تو اضانت پڑھیں گا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ قرآن دی آیت پڑھیں گا محمد الرسول اللہ تے تو چمڑے یا نہ چمڑے تیرے ہونٹ ایک دوسرے نو ایک واری نہیں کہہ کے دیکھ لو محمد دو واری چمڑے اس واسدہ میں کہنا کہ دلوں سے غاؤں مٹھاتا ہے محمد نام ایسا ہے مل کے پڑھ دیو جیدہ جیدہ کم مٹ دائے جنو جنو سرکار دینا تے لذت حاصلوں دیئے سرور مل دائے او جرہ مل کے ہاتھ لڑا کے بولو دلوں سے غاؤں ہاتھ تسی چکڑ لگے سو پھر تسی سجے کے بے بے کہنا نے ہاتھ نہیں چکے میں کیوں چکے ہاں ٹھیک ہے نا سارے ٹیمسن لے رہے ہیں ذرا سارے ایک واری چکڑوں سرکار دینا تے دلوں سے غاؤں ایسا ہے مزا آگیا پتا چلا سارے سرکار دے دیوانے بیٹھے نے دلوں سے غاؤں مٹھاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غاؤں مٹھاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگل اجردے بساتا میں کرتو دا سنن لگیا انیسا پچانوے تھو ساڑھے کستاذ صاحب ہندے سن بڑے حظیم مدرس ہندے سن ٹھیک انہوں توڑے پہنے دا نام بڑا چنگا لگ دا سی کرتو حالانکہ وہ آئے نہیں ہے در کدھر کشمیر دے سن جامع نظامی آج پڑا ہندے سن کہہ دے سن کرتو پندوری کسے کو انہوں سنے ہونا ہے دلوں سے طالب اللہ مدر گئے ہونے نے تو میں انیسا پچانوے تو سنن لگیا ہے آیہ دوزار اکیچ کنے سال ہو گئے چھبیس سال تو خدا دی کس میں میں شاید ساری زندگی یہ تھے نہ آندہ نہ تسی میں نے بلان دے نہ پوڑا میرا تعلق بن دا نہ تعرف ہندہ نہ انٹروڈکشن نہ شناسائی نہ لذت آشنائی نہ سیدان دی زیارت خدا دی کس میں اگر سب کچھ ممکن ہویا ہے تو میرے نبی دے ذکر دی برکت نہ نہ گر اجڑے بساتا ہے نہ نگر اجڑے ہتھ مرا کے نہ گر اجڑے بساتا ہے یہ کھا تھیلے را دے سکا سیرم سکا نہ گر اجڑے بساتا ہے نہ گر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے نہ گر اجڑے بساتا ہے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اچھا اے جملہ کلمہ دا حصہ ہے آخری دوس پندرہ مٹ نے میری گفتگو دے اے جملہ کلمہ دا حصہ ہے کلمہ تیبہ دو جزہ تو بنے ہیں لا الہ اور محمد الرسول ٹھیک ہے جی لا الہ اللہ دا معنی کیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا آیت القرصی سنیے تیسرے پارے آیت القرصی دا پہلا جملہ اللہ لا الہ اللہ اس کا کیا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں خدا کی قسم اللہ لا الہ اللہ اور لا الہ اللہ ان کے ترجمے میں رتی اور سرسائی کے برابر بھی فرق نہیں دونوں کا معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود دونوں کا پھر سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے جب کلمہ عطا فرمایا ہے تو اس میں پہلا جملہ وہ کیوں نہیں رکھا جو قرآن میں اللہ لا الہ اللہ دوسرا جملہ تو لکھا محمد الرسول اللہ جو قرآن میں تو یوں کلمہ بنا دیا جاتا اللہ لا الہ محمد الرسول اللہ اور ایک فائدہ یہ بھی ہوتا کہ کلمہ شروعی اللہ کے لفظ سے ہوتا کلمہ شروعی اس میں جلالت سے ہوتا اس میں اللہ اللہ لا الہ محمد الرسول اللہ پھر یہ کیوں نہیں کلمہ میں رکھا تو جواب آیا کہ مولوی صاحب سارے فائدے حاصل ہو جاتے لیکن پھر اللہ پہلے ہوتا محمد ترمیان میں ہوتا دونوں میں جدائی ہو جاتی یہ جدائی ہمیں گوارہ نہیں ہے کلمہ ایسا بنائیا ہے لا الہ اللہ جہاں اللہ کی ہاں کی آواز ختم ہو محمد کی میم کی آواز شروع ہو جائے نعرہ تخبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبیز خونوے گال سمجھ آئیے کہ نہیں آئی اچھا یا پھر پہلے سنیئے تانی ایکسپریشن دیتے تانی داد دیتی نہیں سونڈ چلا دینے نا وہ پھر کئی خطیبہ سونڈ دینے نا داد نہیں دیتی ٹھیک ہے نا سبحان اللہ کہا کلمے میں سیٹنگ ایسی رکھی ہے کہ اللہ اور محمد کے نام میں جدائی نہ ہو اگر میرے رب کو ان نام میں جدائی گوار نہیں ہے ٹھیک ہے میرا دل چاندہ ہے میں پھر شیر پڑھ لہا سائم چیستی مار رحم دا بڑا پرانا میں چاہ مگا میرے مل جانا در یا محمد محمد کہتا رہا نور کے موتیوں کی سبحان دیکھ لو پھائی جان جات ذمہ دار نے لیکن اے بولے نے اور سونی آواز ٹھیک ہے نا ماشاء لہا تسی بھی باقی سارے بولو آخری لفظ بول دیا کرو جی میں بولے نے لڑی بن گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بل گئی آیت رہا آیت آیت پھر جو دے کا دولات آیت دو سے ملاتا رہا آیتیں لقدم اللہ یا للمومنین از با سفیہم رسول آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں واللہی با سفیل امیین رسولا منہم یتلو علیہم آیا کہی وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِلْقَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِیدَ الْعَالِمُ مُبِينَ آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں سبحان اللہی اَسْرَابِ عَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَلْمَسْجِدِ الْعَقْسَ الَّذِي بَارَقْ لَا حَوْلَهُ لِنْ اُرْيَهُ مِنْ آیَتْ لَا اِنَّهُ وَالْسَّمِيعُ الْقَسِيرَ آیتوں سے ملاتا اپنے اپنے آیتوں سے ملاتا وَالْعَجْمِئِدَا حَوَا مَا دُلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَمْتِقْوَانِ الْحَوَائِنُ هُوَا إِلَّا وَحْيُّ اِيُوْحَا علَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوادُ مِرَّةِ الفَسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُبْقِ الْآلَا ثُمَّدَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ كَوْسِينِ اَوْ أَدْنَا فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا آيَةٌ سَمِلَا رَحَا آيَتِ آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا کھولاتے نبی بل گئی جب چھڑا تذکرہ خسن سرکاری کا وطوا پڑ لیا نبی بل گئی سلام کم کدیا آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی ناد بھی بن گئی موسیقی بارہ پندرہ منٹ تھی ہون رہا گئے سات منٹ توجہ ہے میں پورے ہاف کی تینے آٹھ منٹ گزار کے ساتھ دستے نے بغیر گھڑی ویکھیا تو میں نے پتہ ہے این نائی ٹائم دستے سہی دستے سبان اللہ خو میں نے کیا کہا کہ ہم حضور کی ہر ادا کو مانتے ہیں ٹھیک ہے دی ہم سرکار کا ملاد بھی مانتے ہیں میراج اگلے جملے تو سبان اللہ اچھا کہہ لینا کہ صرف مانتے نہیں ہم ملاد بھی مناتے ہیں میراج بھی مناتے ہیں کیوں میلاج بھی میرے نبی کی ایک ادا ہے میراج بھی ایک ادا ہے اگلا جملہ تینے جملے ہوگا چوتھا کہنے لگے کیسے ادا ہے اگر میرے آقا کا نور لباس بشر پہن کے غلاموں کو نوازنے کے لیے فرش زمین پہ آئے تو یہ ملاد بنتا ہے میرے آقا کی بشریت رب کے آرش پر جلوہ دکھائے تو یہ میراج بنتا ہے پانچوہ اور آخری جملہ اور اسی جملے پر میں تشریح کر کے گل ختم میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں پوری ذمہ داری سے تحقیق علا وجہ البصیر ہے کسی فورم پر کوئی بندہ چیلنج کرے میں انشاءاللہ ڈیفینڈ کروں گا اس جملے کو کیا کہ میرے نبی کا میلاد ہوا ہے تو وہ بھی غلاموں کے لئے ہوا ہے میراج ہوا ہے تو وہ بھی غلاموں کے لئے ہوا ہے اگر میلاد نہ ہوتا میلاد نہ ہوتا مجھے بتائیں نا اللہ نور ہے اللہ نور السماوات واللہ اللہ نور ہے اور ہم بشر ہیں ہم نیرے بشر ہیں وہ نیرہ نور ہے تو نور اور بشر میں کوئی آپس میں تعلق ہو سکتا ہے رابطہ مطلب لیکس لیک لینڈ دیں آگ دے نیڑے جا سکتے ہو ہاتھ پا سکتے ہو نور اور بشر میں کوئی واسطہ کوئی رابطہ کوئی تعلق کوئی لینڈ دین کا معاملہ نہیں ہو سکتا تو وہ ہے دینے والا ہمیں لینے والے تو بشر تو نور سے لینی سکتا پھر ترمیان میں کوئی تو ہوتا جو نور بھی ہو بشر بھی ہو ادھر بھی تعلق ہو ادھر بھی تعلق ہو ادھر سے لیتا جائے ادھر دیتا جائے وہی تو ملاد والا ہے وہی تو ملاد والا ہے ملاد وہی اسی لیے کہ نور کو بشریت کا لباس پینایا محبوب جانا اب لباس ان والا ہے حقیقت یہ ہے اور پھر بات آئی جب ادھر بھیج دیا محبوب نے ادھر دیکھا لوگوں کو دیکھا انسانوں کو دیکھا غلاموں کو دیکھا ان کی کتہیاں دیکھیں کمیاں دیکھیں تو ساری زندگی میرا نبی اگر رویا ہے تو اپنے بچوں کے لیے نہیں اپنی اولاد کے لیے نہیں اپنے گھار والوں کے لیے نہیں کسی اور مسئلے کے لیے نہیں میرے نبی روئے ہیں غاروں میں میرے نبی روئے ہیں مسجد میں میرے نبی جہاں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف امت کی غم خانی کی ہے اور سفر فرمایا تو میرے نبی نے میراج کے سفر کے ہر ہر مرحلے میں اپنی امت کو یاد کیا صرف اشارہ کرتا ہوں جب سرکار دولہ بن گئے تھے سواری آگئی تھی جبریل نے یوں رتاب پکڑی ہوئی ہے آقا آ جائی ہے سرکار نے قدم اٹھایا رکھنے لگے تو پھر نیچے رکھ لیا سر جھکا کے کھڑے ہو گئے تو جبریل نے عرض کی آقا کوئی پروٹوکول میں کمی رہ گئی ہے فرمایا نہیں پروٹوکول ویک کے ہی تھی آج امت یاد آئی ہے کہ میرا انہا پروٹوکول ہے تو امت دا کی بنے گا تو جبریل نے عرض کی تھی آقا پھر اے درخواست بھی قبول کر لوائے چکے خوشی دا سماع ہے خوشی دا موقع ہے جیڑا پروٹوکول تو انہوں دین واسطے آج جبریل آگے رہے نا پول سرات تھی تو اٹھے امت یا انہوں پروٹوکول دین واسطے بھی اے جبریل آئے گا کہ آپ پار میں بچھا ہوا گا کہ اللہ حضرت نے کیا کہ پول سے اتارو راہا گزر کو خبر نہ ہو جبریل پار بچھائیں تو پار کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو اگرہ برحلہ جب حضور پہنچے نا مسجد اقصہ میں نبی منتظر تھے سارے نبیہ نے خطبے دیتے اور خطبوں میں کیا انہوں نے کا اپنی شان بیان کی اپنے اوپر ہونے والے اللہ کے فضل اور کرم کا ذکر کیا اور حضور کی تاریخ آخر میں آپ کو اور میرے نبی شبہ اسرہ کے دولہ نے صدارتی خطبہ جب دیا نا تو حضور نے بھی اپنی شان بیان کی توجہ نال جملہ سننا میں خطبہ دکھاؤں گا جب کہیں پڑھ کے سناتا ٹائم نہیں ہے اشارہ کر رہا ہوں حضور نے خطبہ دیا اپنی شان بیان کی اپنے اوپر ہونے والے اللہ کے فضل اور کرم کا ذکر کیا اور خدا کی قسم اللہ جب پال نبی نے اپنے صدارتی خطبے میں اپنی امت کی بھی شان بیان کی ہے میرے نبی نے برمایا میں وہ ہوں کہ اللہ نے میری امت کو خیر العمم بنایا ہے اور پھر جب سرکار وہاں پہنچے اللہ کی بارگاہ میں تو وہاں حضور نے توفہ پیش کیا اتحیات للہ والسلوات والطیبات یا اللہ تمام قولی فیلی بدنی عبادتیں تیرے لئے تو ادھر سے انام ملانا اسلام علیکہ ایہاں نبی انام ملانا تو میرے نبی کا پھر کرم دیکھئے سرکار نے عرض کیا اسلام علینا یا اللہ یہ انام میں اکیلا وضور نہیں کروں گا میں بھی اور میرے غلام بھی اس میں شامل ہوں گے میرے غلام بھی شامل ہوں گے اسلام علینا ہم پر آپ تیری سلامتی ہو امت کی بکشش کا وعدہ لے کے آئے اور ان شیروں پر ختم کرتا ہوں تقریب اکبر وارسی مرہوم نے وہ بیان کیے ہیں کہ حضور امت کو کیسے بکشوا کے آئے یہ ان کا ذوق میں نے آخری سات منٹ میں پورا کیا ہے حضور امت کو کیسے بکشوا کے آئے توجہو میرے والا روی جی تو پھر مد آئے گا ہون تو سی لفظ میرے شیر سننے نہیں کہ آخری لفظ ہے انا شیران دا آج کی رات ہے ہون کوئی خاموش نہ روی سارے نے کہنا آج کی رات ہے ٹھیک ہے جو دو میں اپنے پہنچ جانگا کی گالبات کمی ہوئی مقالمہ کمی ہویا مذاکرات کمی ہوئے اور بخششدہ وعدہ کمی ہویا اکبر وارسی مرہوم نے اپنے لفظان چیزے بیان کیتا ہے کہ اس طرف رحمت حق کے جاہے کھلے اس طرف سے شباعت کہ دفتر کھلے کہہ دیا اللہ نے فرمایا کہہ دیا دیکھ ہے پیزتے در کھلے مانگ جو مانگنا آج کی رات مانگ جو مانگنا کسی آج کی رات بولوگے تم اگلے شیر سنا مانگنے تو نہیں سنا نہیں تمہیں چلیں تقریر میری ہوگئے سناواں شیر کہ نہیں پھر بولنے آج کی رات مانگ جو مانگنا آج کی رات مانگ جو مانگنا آج کی رات تو شاہ نے عرض کی تو شاہ نے عرض کی امت گناہگار ہے بخش دے میرے مالک تو غفار ہے تجھ کو آسا ہے مجھ کو کشوار ہے فکر روز جزا آج کی رات جو اللہ بخش دے اللہ نے پتا کی فرمایا اللہ نے فرما ہونے جو وہاں دے پھر کہاں حق نہیں دو شیر رہ گئے تئین آلویت ہے اصل پیڑان تنجو پھر کہاں حق نہیں اے مہا پارے نبی تو میرا چاہد اور پارے نبی ایسا گھبرانا ایسا گھبرانا اے میرے پیارے نبی ایسا جلدی ہی کیا آج کی سوڑے آ تینو بلایا دیدار کرن کران واسطے تو امت نو لے کے بہگے ہیں چلو ہونے جلدی نہ کر وعدہ کرنا بخش دے مانگا لیکن قدو بخش آنگا جدو سجن ویکھنگے باز دی آخری گال جدو سجن ویکھنگے کی بھلا لطف جب ہے جنہوں تسی کہنے نا مدہ تاہیں لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی تیری امت میں پرسے گی رحمت میری بخش دوں گا قیامت میں امت تیری تجھ سے وعدہ میرا